موسیقی 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 اور آتے ہیں یہاں پہ صرف شنافتی کارڈ ہونا چاہیے تاکہ سکیورٹی کے پنٹ او ویو سے یہ لوگ شنافتی کارڈ آپ کا چیک کرتے ہیں اس کی تصویر بھی اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو یہاں پہ سکیورٹی کا نظام ہے وہ آپ کے سامنے تلاشی کے بعد اوپر آرے دیتے ہیں موبائل بھی آپ لاسکتے ہیں ریکارڈنگ بھی یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سٹیشن سے واکنگ ڈسنس کے پر ہماری ایک ایڈمی ہے جیلنگ شہر تو ہے ہی چھوٹا سا دیت سے دو کلومیٹر کے آپ سمجھ لیں ڈائی میٹر کے انتر یہ مکمل ہو جاتا ہے اور جیٹی روڈ سے آئے تب بھی پانس آز میرٹ کی باق ہے اس طرف ریلوے سٹیشن ہے اور میری بیک سائیڈ کے اوپر جیٹی روڈ ہے اور اپنی گاڑی میں بھی آئے تو یہاں اچھا خاصا پارکنگ کا سسٹم موجود ہے یہ ویسے بھی کینٹ ایریا میں ہی آتی ہے جگہ تو سکیورٹی ایشوز بھی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں ریگورلی یہاں پہ ہمیں یہاں کی جو پولیس ہے ان کا بھی تعاون رہتا ہے پھر فوج کی طرف سے بھی گاڑی یہاں پہ پھرتی رہتی ہے وہ ہماری ویسے بھی پھرتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کینٹ ایریا میں آتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ یہ جو دو تیم بیلڈنگز ہیں وہ عمومن اتوار والے دن بند ہوتی ہیں تو ان کی پارکنگ بھی میں اویلیبل ہوتی ہے اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ پیچھے کافی ساری پارکنگ روڈ کے اوپر بھی اویلیبل ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی آتا ہے تو پارکنگ بڑی سنیف ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے دور دراز سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہفتے والے دن شام کو پانچ بڑے یہاں پہنچ جائیں ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں اکیڈمی کا نمبر 0321-5900162 اس کے پر ورسائب بھی بنا ہوئے اگر کوئی اس وقت مصروفیت کی وجہ سے ٹرنڈ نہ کر سکے تو آپ ورسائب پر آڈیو بھیج دیں انشاءاللہ تر آپ کو پورا شیڈیول بتا دیں گے یہاں پہ ہوتل بڑے سستے ہیں پانچ سو روپے سے لے کے ہزار روپے دو ہزار روپے تک اچھا ہوتل مل جاتا ہے آپ کو تو جو لوگ فورڈ نہیں کر سکتے ان کو ہم ہوتل اپنی طرف سے بھی ان کے لیے منیج کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی کمیٹیڈ ہے اس کے پاس کرایا نہیں ہے آنے کا تو وہ کرایا بھی انشاءاللہ اس کے لیے منیج کر دیں گے ایک دفعہ آنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ آردہ فائچ کا اظہار کریں ایک دفعہ اگر آنا چاہتا ہے تو وہ ہستے والے دن آنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ تسلی سے ہوتل میں ٹھہریں اور اتبار والے دن صبح و فجل کی نماز پڑھ کے یہاں پہ شہر کے اندر آپ واک کریں گھومیں بھریں دیکھیں دریائے جیلم بھی پاس ہی گزرتا ہے اس کے بعد آپ آلماسٹ ساڑھے آٹھ نو بجے اکیڈمی آجائیں یہاں پہ ناشتے کا بھی اتظام ہوگا اگر یہ اتبار والے دن آجائیں چھوٹی عید بڑی عید یہ چار بڑے بڑے مواقع ہیں یہ اگر اگزیکٹلی سنڈے والے دن آجائیں پھر ہم سنڈے کا پروگرام نہیں کرتے اس سنڈے سے پہلے جو فرائیڈے ہوتا ہے اس میں ہم پروگرام منیج کر لیتے ہیں ناغہ پھر بھی نہیں کرتے پھر اس میں جو لوگ ہمیں گلہ شکبہ کرتے ہیں ہماری تو فرائیڈے کی چھوٹی ہوتی ہے پھر ہم ان کو ڈھونڈ ان کے ٹارکٹ کرتے ہیں کہ آجائے ہو جی فرائیڈے آگئے جی ٹھیک ہے تو جس نے فرائیڈے والے دن آنا ہے تو وہ آجائے لیکن عام دنوں میں ہم فرائیڈے کو منیجزلی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو چھوٹی دن ہے وہ اتوار کئی دن ہے سکول کی اکالوجیز کی یونیورسٹیز کی آگے پیچھے بھی جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی کاروبار اتوار والے دن ہی باندھوتا ہے ہمارے جیلیم شہر میں جو چھوٹی ہوتی ہے کاروباری کوئنٹ آبیو سے باقی جو اکالوجیز یونیورسٹیز اور سکولوں والا ماملہ ہے وہ تو پورے ملک کے اندر سنڈے کا ہے تو آپ نے تو مجارٹی کو دیکھنا ہے جب 90% سے زیادہ لوگ سنڈے کو فری ہیں تو یہ کوئی ٹوکٹی بنتا کہ ہم اس کو جیلیم دن شیفٹ کرتے ہیں تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا ایک چینل بنائے جیلیم اکیڈمی کے نام سے اٹلیسٹ وہ خبریں جو ہم اپنے افیشل چینل سے اس طرح نہیں اپلوڈ کرتے ہیں دیکھرم کا چکاز ہے تو آپ کے چینل سے چلی جائیں مسلم آپ یہ یہاں پہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کی میکنگ جسے کہتے ہیں وہ بیائیڈ ڈا سین کیا ہو رہا ہے ان کیمرا کیا چال رہا ہے ان کیمرا تو آپ دیکھ لیتے ہیں ان کیمرا چیزیں وہ اچھا نہیں لگتا ہوں افیشل چینل سے ہوں تو چلے یہ ریکارڈنگ کر کے تو وہ لوگ کے انٹرسٹ کے لیے اس طرح کی جو سلمنیز ہیں وہ آپ ریکارڈ کر کے تو اپلوڈ کر دیا گیا انہوں نے جیلیم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے چینل پڑھا ہے وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ریل ٹائم جیلیم اکیڈمی کے پوائنٹ اویو سے خبریں ملتی رہے ہیں آگے پیچھے کوئی افوائے آپ کو ملتی رہتی ہے نا تو وہ ان افوائوں کے اگیس پہ کوئی آپ نے انفرمیشن نہیں ہو نا تو انشاءاللہ آپ کو ریل ٹائم اسی چینل سے مل جائے اور پھر انہوں نے خود ہی آئیڈیا دیا کہ جو اوورسیز ہیں جیے پاکستانی ہو یا اینڈین ہو بنگالی ہو یورپ امریکہ میں ہو سعودیہ میں ہو جو لوگ آ نہیں سکتے پاکستان اپنے ویزے کے ایشو کی وجہ سے تو اٹلیسٹ وہ ویڈیو کانفرینسنگ میں مجھ سے ان کی بات کرواتے ہیں یہ فسیلٹی آپ لوگوں کے لیے نہیں جو پاکستان سے آ سکتے ہیں پاکستان میں صرف کل لوگوں کے لیے فسیلٹی ہے جو مزہور ہیں یا ٹینیجرز ہیں ان کے ماں باپ انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے یہ دو ایکسیپشن ہے وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ بھی آئیڈ کر لیں کہ چھوٹے بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ نہیں سکتے جن کے والدین آ سکتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں اس طرح آ سکتے ہیں ان کو آپ کیمرے میں تو وہ ہفتے میں پانچ دن پروگرام ہوتا ہے منڈے کو ٹیوز دے اور وینس دے یہ تین دن میں تو وہ لائف سوری سنتے ہیں اور اسی دوران لوگوں کو کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تھرسڈے یا جمرات والے دن کروائیں گے ملاقات ویڈیو میں دو کوسٹن بھی مجھ سے کر سکتے ہیں اور فرائیڈے کا دن ہم نے سپیسیفکلی سیسٹرز کے لیے رکھا ہے کہ وہ چیٹ باکس میں آ کے اپنے کوسٹنز لکھیں میں نے پہلے دن سے انہوں سپڑ کی تھی ہم کوئی مسجد نہیں بنائیں گے یہ تمام مقالبے فکر بریلویوں ہوں جو بندی آل ادیس ہوں شیعہ ہوں ان کی مساجد ہماری مساجد ہے ہم ان کے بیچے نمازیں پڑھیں گے انہیں چندے دیں گے کوئی مدرسہ کوئی چندہ بک کوئی اس قسم کا سسٹم الگ سے نہیں بنائیں گے اسی سسٹم کا حصہ یہ تو سٹوڈیو رکارڈنگ کی ایک جگہ ہمارا ادار انکم جیلنگ کی اکیڈمی اور پلس ملکات کے لیے سنڈے والے دن تو اس طرح کا کوئی سسنہ ہم شروع نہیں کریں گے اور الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر قائد ہے لیکن ایک مرکزیت کے پوائنٹ آ ویو سے دعوت کے حوالے سے یہ جو ہمارا چینل ہے شاید اور بلال بانا یہ آپ سمجھ لیں ہمارا ایک مرکز ہے آلنائن آپ آ کے ریل ٹائم کوئی بھی مسنا ڈسکس کر سکتے آپ اور اتنے critical issues ہیں جو لوگ آ کے مہاں ڈسکس تو اس کے پر پورا طریقہ live story session کا لکھا بھائے ریکارڈ کروانے کا واپسی پہ بھی آپ جب نکلے تو اپنے موبائل کے اوپر اس بینر کی ایک تصویر ہونا لے ایک اب ہم نے کے اکیڈمی میں دروازے میں ایکٹر ہوتے یہ بیکسائیڈ میں دیکھیں جہاں پر یہ بکس کا سٹال لگا ہے جہاں سے آپ کو سچ میپر فریم ملتا ہے اس کے ساتھ بھی لگوا دی ہے جاتے میں ایک اس کا image لے لیں گھر جاؤں کے تسلیح سے پڑے کہ وہ کیسے آپ نے stream کو net کے ذریعے join کرنا ہے اور پھر آگے اپنی like story share اور بات میں بھی مستقبل بھی دیکھیں فیمیلس کو sisters کو بہت زیادہ شکایت زیادہ کہ وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں وہ questions کرتے ہیں وہ address کر چکو اس کے باوجود ریگنلیوس اسے جاری ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک question ہو چکا ہے اور بعد میں آگے تمہارا کسی نے پوچھا تو میں نے نہیں بیان کرنا میں پہلے کر چکو نہیں اچھا وہاں میں یہ بھی معانی نہیں کرتا ہوں اگر تفصیل طلب ہو تو میں بتا دیتا ہوں کہ verdict یہ تفصیل چاہیے تو فلاں دیکھ لیں باقی end result میں اس میں بتا دے تو مختصر جواب دیکھیں کیونکہ عام منوں کے لئے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ انہیں ایک ریل ٹائم بتا چل جائے اس طرح سے الہدیس آئیں گے تو سنگار الہدیس کیا سمجھتے ہیں ان سے ہم نے ابن تیمیہ کی بارتیں ڈسکس کرنی ہے جی بعد میں ہوگی سب سے پہلے عقید توحید ختمہ نمبر ڈسکس ہوگا اور پوچھیں گے بتاؤ چشتی رسول اللہ سورہ دے سور جو بندی اور بریل بھی آگے کہتے ہیں یہ سنیت کے لبادہ اور کہ یہ ڈاکہ مار رہا ہے سنیت کے اوپر سنی تو ہم ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم سنی ہو تو بتاؤ سنیوں کی کتابیں کونسی ہیں وہ کہتے ہیں پران بخاری مسلم ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بخاری مسلم کھولو اور بتاؤ نماز کا طریقہ کیا ہے ابھی چیک ہو جائے گا سنی تم ہو کہ سنی میں ہوں تو کس مو سے کھولیں گے مجھے کون چیلنج کرے گا یہ کون فلاں آئف پڑ فلاں دیس پڑھ کے دیکھ بخاری مسلم کے ہم پہلے ہی مانتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور پھر مثالیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب جو یہ کہتے ہیں سارے فرقی میں خلاف ہو گیا تو وہ غلامت قادیانی دجال بھی یہی پلی لیتا تھا سکار غلام آمد قادیانی دجال یہ جو پلی لیتا تھا تو اس کے بعد وہ تمہیں کاظر دیتا تھا ہم تم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکل مانیٹی ٹکی دی ہے اور اس سے بڑھ کر تم اس کی شیطانی اولاد اور تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو میرے ساتھ کیسے کمپیریزن کروا رہے ہو اگر غلامت قادیانی دجال کے خلاف سارے فرقے ہو گئے تھے تو غلامت قادیانی دجال ان سب کو کافر سمجھتا تھا اگر تم من میرے خلاف ہوئے اور تم لوگ اسے براہ تمہارے مولوٹے مولوی اب آپ تو تمہاری ساتھ ادھر آگئی ہے اسی لیے تو تمہاری روٹی روزی بند ہوگی حالانکہ میں نے کسی کو نکائن کی روٹی روزی بند کروں لوگ خود ہی بند کر دیتے ہیں میرے کہنے پہ نہیں میں کبھی نہیں کہتا کہ بند کروں تم آپس میں ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال دو ایک دوسرے کے بیشے نمازیں پڑھ دے کے قائل نہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پڑھتے ہیں سب سے بڑھ کر تمہیں چندے دیتے ہیں جو تمہارے لیے زندگی بہت کا مسئلہ ہے مجھے نہیں آن پڑھتا کہ میں کسی مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھوں اور میں وہاں چندہ نہ دیں کے لکھوں میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ جس مسجد کے پنکھے کے نیچے میں نے نماز پڑھی یا کبھی کبھار بھضو کیا ویسے تو میں بھضو گھر سے ہی کرتا ہوں تو اس مسجد کا حق ہے کہ میں اس کو کونٹریبیوٹ کروں کم از کم اتنی ہنڈسوم اماؤٹ دوں کہ وہ ایک میلٹ اس کے ہو